بطور ایکٹر بہت زیادہ یعنی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے میں ایکٹنگ سکلز یا خاص طور پر مزاق کے لحاظ سے وہاں پر بھی آپ نے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے بہت سے انیشیٹیز لیے اسی سائنٹیفک دماغ سے پیسے کمانے کی سائنس تک کا جو سفر ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ انیشیٹیف کیسے آیا اصل آپ کی وہ جو سوچ ہے جس طرح کہتے ہیں آئنسٹان جینیس سب سے زیادہ ذہین وہی دماغ میرا بھی ہے صحیح لیکن میں کیوں نہیں ذہین ہوتا وہ اس لیے کہ میں نے اپنی سوچ کو کھولا نہیں تو وہ وزیر کی کیا حقیقت ہے اور دوسری طرف ہے وہ ذات جس نے وزیر بنایا ہے جو سوپر پاور ہے اگر اس کا دوست میں بن جاؤں تو میرے تھار چینے کے کیا ہوں گے محبت ہوئی بڑی زبدہ سٹڈی کی سمجھ کہ جب کافلہ اپنا عزم و یقین سے نکلے گا مجھے امید ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حسن سونو اور میگا سکسس پاکستان کے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کے ساتھ اگمت پر حاضر ہیں آپ نے ہوسٹنگ کی سٹیر پہ مجھ سے پہلے ایک اور پرسنالیٹی کو دیکھا ہوگا ہم نے یہ سوچا کہ آج تھوڑا سا ہم تھوڑا ایک چینج آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں اور آپ کو ایک ایسی پرسنالیٹی سے ملواتے ہیں جو ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر رہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی سکسس ٹوریز کیا ہیں آپ پاکستان میں ڈیجٹل مارکٹنگ کے ذریعے ای کامرز کے ذریعے الیکٹرک وہیکلز کے ذریعے کیسے لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں ہم نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں آج کے اس کینڈڈ انٹرویو میں ہم اس پرسنالیٹی کی بیک انڈ سٹوری جاننا چاہیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو اور خصوصا پاکستان کو دنیا کی بڑی اکانومی بھی بنانا ہے اور پاکستان کو دنیا کے ٹورسٹ لوگوں کے لیے بھی ایک اٹریکشن بنانا ہے ہمارے ساتھ آج جو پسنالیٹی موجود ہیں ہیز نان آدھر دین وہ اپنی مثال آپ ہیں کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں اور ان کا آج یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا کہ ہم ان کی لائف کے بارے میں جان سکیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شکیل احمد میر صاحب میر صاحب کیسے ہیں محتاج بلکل ٹھیک تھا آپ نے بڑا زبدست انٹرو کروا دیا مجھے یہ کوشش کرنی پڑے کہ میں انصاف کروں اس کے ساتھ واقعی سٹوری بتاؤں اپنی جی جی اصل میں آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں کہ مطلب پاکستان میں ہر طرف آپ کے چرچے ہیں ایک بز کریئٹ ہو چکی ہے میگا سکس پاکستان کے حوالے سے اور اس میں آپ کا جو بڑا پیوٹل رول ہے میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو آپ کے توصل سے یہ چیز بتاؤں کہ یہ جو سب کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں لیکن فرسٹلی میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ پڑھاکو بچے تھے اور فلمز کیسی پسند تھی میوزک کیسا پسند تھا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے اچھا بچپن میرا بڑا عجیب سا تھا شرارتی حد سے زیادہ یعنی ایک ہوتا ہے شروع سے کوئی چیز تھی ریسٹلسنس ہوتی ہے بندے میں کہ وہ سکول نہیں آتا تھا کسی چیز میں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ایکٹیو ہونا سپورٹس میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا تھا کیا کرکٹ کھیلتے تھے آپ کرکٹ بلکہ اپنے جو علاقے کی ٹیم تھی اسے ریپریزنٹ بھی کیا سکول کی جو ٹیم تھی اس میں کیپٹن بھی رہا پھر اسی طرح سکول اور یونیورسٹی میں یہ سارا دور چلتا تو بچپن مطلب میں اگر دیکھو تو اوپن لی بات کر رہے ہیں یہاں پر اس طرح سے جس طرح سے آپ کہو نا کہ ایک لیوش زندگی ہوتی ہے بڑے کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تو وہ نہیں مطلب ایک متوسط طبقہ جساں آپ کہہ لیں جو ہمارا علاقہ تھا اس کو گاؤں سلیش کا سبا آپ پہ ہیں یعنی وہ کھید کھلیان تھے تو ہماری ایکٹیوٹی یہ ہوتی تھی کہ سکول سے شدید قسم کی نفرت تھی ہمیشہ سے یعنی صبح جو اٹھنا ہے تو میں طریقے ڈونٹا تھا کہ کیسے آج یہ مس کیا جائے کبھی پیٹ میں درد کبھی کچھ لیکن وہ جو میں کہہ دا اللہ نے کو خاص چیز دی تھی آتا ہمیشہ فرس تھا کلاس میں اچھا واہ پڑھوں نہ پڑھوں بانک بھی کرتے تھے سکول سے بالکل وہ تو بلکہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ضرور ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں پرائیمری سکول میں تھا اس وقت تو وہ ایک کوئی پھنسی سے میرے چہرے پر نکلیا وہ اس سے کیا ہوا کہ وہ پھولتی پھولتی پھر جب وہ پھڑتی ہے تو عجیب سا اس کا ماحول بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پتہ نہیں چل گیا تھا کیا میں نے دیکھا شیشے میں وہ صبح اٹھا میں نے کہا یہ زخم جا لگ رہا کام چل سکتا تو میں نے وہ دکھایا امی کو دکھایا ابو کو دکھایا بھائی کو دکھایا بھائی جو ایکٹیو رول پلے کرتے گھر میں سکولنگ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہ کچھ مجھے نکلا مجھے بڑے شدید دارد ہوگی تو وہ انہوں نے کہا یہ واقعی میں نے دکھا کے پاس لے کر جلدے ہیں میں نے کہا یہ چھٹی آئی دی ہوگی تو وہ تین چار دن اسی طرح گزارہ یعنی وہ گڑھ بڑھا ہے دکھر کے پاس کہ دکھر نے پہلے کوئی ورس نے نہیں دیکھا پھر پتہ چلا اس نے پھر صاف کیا وہ جو جو بھی ڈیٹو ہالے آتے ہیں کہ نہیں آتے کچھ ہوئی نہیں تو تو اس طرح کہ کافی ٹیلنٹس تھے اس وقت لیکن یہ تھا وہ بچپن جس میں مزہ آتا تھا کہ سکول سے واپس آؤ باہر کھلے کھیت ہوتے تھے وہاں ہم اپنی کرکٹ کی پچ بنا کے وہاں کھیلتے تھے ٹھیک ہے پھر اور بڑی چیزیں مضوع گاؤں کے جس طرح اچھا وہ کون سا علاقہ کون سا تھا کسبہ جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ میر پورازاد کشمیر کا ایک کسبہ ہے منگلہ ہیملٹ جس طرح منگلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم کے ساتھ بلکہ ہماری جو ہسٹری ہے جہاں پہ اب منگلہ ڈیم بنایا ہے جس جہاں پہ پول ہے بلکہ اس کے ساتھ ہمارے آبائی گھر تھے لیکن جب ڈیم بننا شروع ہوا تو انہوں نے ریپلیس کیا ان لوگوں کو وہ ساتھ میں جگہ دی صحیح تو وہ ساتھ میں جو جگہ ہے وہ ہے منگلہ ہیملٹ ٹھیک ہے تو وہاں مطلب بچپن کا میں اگر سوچوں تو سب سے زیادہ مجھے جو یاد آتا ہے یا تو سکول کے وہ پروگرامز ٹیبلرز ہو رہا ہوتے تھے اس میں کافی ایکٹیف تھے اس میں پارٹسپیٹ کرتے تھے بطور ایکٹر بہت زیادہ یعنی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے میں ایکٹنگ سکلز یا خاص طور پر مزاہ کے لحاظ سے کوئی سکلز موجود ہیں عویٹی تو اب بہت حد سے زیادہ ہے تو وہ وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن اس زمانے میں نئے نئے آئے تھی یہ جو سٹیج ڈرامے تھے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ بابا ڈانگ کے نام سے سوحیل احمد صاحب کا سوحیل احمد صاحب وہ نیا ڈراما ہے اور وہ علاقے کے لیے نیا تھے یار اس طرح سے اتنے لیول کا مزاق کیا جا سکتا صحیح تو وہ بے گگڑتا تھا میں نے اس کو اپنا رنگ دے کے ایک اپنا دوست میرا قزم تھا وہ دو نئی شہارتی تھے ایک جیسے تھے ہم وہ دو بابے بن جاتے تھے یعنی میں سوحیل احمد بن گیا وہ وہ بن گیا پر ہم اپنے علاقے کے لحاظ سے اس میں ذرا تو وہ کافی زیادہ مشہور ہوئے یعنی اپنے علاقے میں کہ وہ بابا ڈانگ والے یہ کرتے ہیں صحیح ان کو جا کے دیکھنا تو سکول میں جو سارے پروگرامز ہوتے تھے تو اس میں کافی زیادہ ایکٹیو اچھا تو بڑا بھرپور بچپن یعنی آپ نے گزارہ مطلب آپ بتا رہے ہیں کو کرکل ایکٹیویٹیز میں بھی آپ پارٹسپیٹ کیا کرتے تھے اچھا میر صاحب ہر بچے کا بچپن میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا اور کہتا ہے کہ یار میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا جیسے میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے صحیح دنور صاحب بہت پسند تھے تو میں کہتا تھا بڑا ہو کر ایسا کھیلوں گا جیسے آپ ماشاءاللہ اب آپ یہ سارا اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں بچپن میں آپ کا کون سا آئیڈیل تھا اور کیا گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ان آئیڈیلز میں تبدیلی بھی آتی ہے تبدیلی بلکل آتی ہے مجھے ایک جو اپنے بچپن کا نائنٹی ٹو کا واقعہ یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں میرا سب سے جو خوبصورت دن تھا اس کی ایک ریزن تھی ہمارا میرے خیال میں جو پرائمری سکول میں تھا اس وقت پہ تو اس کلاس کا ریزلٹ آیا اس دن اور میں فرسٹ آیا یعنی ٹروفی لے کے آیا گھر میں نائنٹی ٹو تھا اور پاکستان ورلڈ کب جیتا تو وہ بڑا زبودستہ لگ رہا تھا تو اس وقت جو میرا آئیڈیل بنیا وہ عمران خان صاحب تھے کیونکہ ان کا نام تھا وہ کرکٹ میں بلکہ انہوں نے جو کیا اس وقت اس ایج میں اس ماحول کے مطابق تو وہ کافی عرصہ اسی چیز میں میرا گزرا کہ یعنی کرکٹ میں تو میرا شروع سے ارادہ نہیں تھا کہ آگے میں جا سکوں لیکن مجھے یہ تھا کہ کچھ بڑا کرنا کہ اس طرح بندے کی طرح میں نے جو کوئی نہ کوئی ملک کے لیے کام کرنا سیکھ تو کچھ وقت آپ نے بلکہ میرے خیال تھی بہت سارا وقت آپ نے بیرونے ملک بھی گزارا وہاں پر بھی آپ نے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے بہت سے انیشیٹس لیے تو پھر وہاں کے ایکسپیرنس کچھ بتائیے پھر وہاں سے جب دوبارہ پاکستان آئے تو اس کا کچھ ایکسپیرنس بتائیے اچھا اس میں پہلے تو اوپیسلی یہاں سے وہ میر پور آزاد کشمیر صاحب نے تعلیم اکمل کی پھر یویٹی لاہور میں انجنیرنگ کی میکینیکل انجنیرنگ یہاں سے پھر پہل پاکستان وہاں پہلی میری جاب ہوئی ایسے پروڈکشن انجنیرنگ لیکن وہاں مجھے ریسٹ لیس تھا ہمیشہ سے یعنی یہ ایک تارگر بنا لینا بچپن میں والدین نے کہا کہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں یا ڈاکٹر بنو یا انجنیر بنو تو ڈاکٹروں سے مجھے دلی طور پر نفرت تھی ان کا جو مٹریل ہوتا ہے مطلب وہ جو بائیولوجی ہوتی ہے مطلب ڈاکٹروں سے نہیں ان کی جو بکس ہوتی ہیں میرا مائنڈ جو ہے ہمیشہ سے بڑا سائنٹیفک تھا یعنی اس چیز میں کہ اگر فرس کرنے کلاس میں میں بیٹھا ہوں اور کوئی کانسیپٹ مجھے سمجھ آگیا مجھے ساری زندگی نہیں بولے گا یعنی یہ چیز ڈیفرن تھی مجھے وہ پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں تو انجنیرنگ میں یا میٹس میں یا فیزکس میں میرا انٹرسٹ تھا تو میں نے پھر انجنیرنگ چوز کی یہاں سے پھر تعلیم حاصل کی پھر پیل میں گیا لیکن پیل میں وہ پہلا یہ تھا کہ کسی طرح سے جوب ملے جب انجنیرنگ ابھی کمپلیٹ ہو رہی تھی سب کا ایک آپس میں دور لگ پڑتی ہے جوب کسے پہلے ملے گی ٹھیک ہے تو ہمارا بھی ریزرڈ نہیں آیا تھا مجھے جوب پہلے مل گی تھی یہاں پہل پاکستان میں جو کہ بڑی چیز اس وقت کے لئے ہار سے لیکن وہ کرتے کرتے پھر وہی ریسٹلسنس نہیں یار کچھ ہو کچھ بڑا کرنا یعنی یہ وہ سارا دور تھا جب مجھے یہ نہیں ایکزیکٹ پتا تھا میں نے کرنا گیا زندگی میں لیکن یہ پتا تھا کچھ نہ کچھ کرنا ٹھیک ہے تو میں وہ انجنیرنگ کو پرسوی کر رہا تھا لیکن پہل میں میں نے ہمیشہ سے میں ایڈیالائز کرتا تھا کہ باہر کا جس طرح ایک تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو میرے ایڈیال تھے باہر کے جو لوگ تھے جس طرح ٹونی روبنز ہو گیا جیتی فاکس ہو گیا اس طرح کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں پھر اس کے علاوہ آرٹسٹ ہیں بڑے بڑے الپچینو روبرڈ دینیرو اچھا تو یعنی فلم سے آپ کا بڑا گہرہ شغف لگتا ہے بہت زیادہ شغف اور میرا ہمیشہ بچپن سے ایک چیز تھی مجھے میرے خیال میں دس گیارہ سال کا تھا مجھے سمجھ آگئی تھی کہ ڈرامے نہیں بیکھنا ہے ٹھیک جو اس وقت پی ٹی وی لگ دے تھے نا وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ میرے خیال میں دیڑ گھنٹے کے ایڈز ہوتے تھے اس میں پانچ پانچ منٹ کا تھوڑا تھوڑا دراما ہوتا تھا تو میں اس سے مطلب وہ سٹوریز جو ہے میں نے کہا یار کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو وہ بلکہ میں بات بتاتا ہوں کہ میں انگلیش فلمز میں کافی ارلی اون یعنی ٹینیجر تھا دیکھنا شروع ہو گیا لیکن یوی ٹی میں جب آیا تو بڑا زبادست وہ ایک میرا جو دوست بنا یہاں پہ جس نے ہم نے پھر مل کے بے شمار شرارت ہیں یعنی ایسی ایسی یہاں بتا بھی نہیں سکتا تو وہ مطلب ہمارا پہلی دفعہ جب ملکات ہوئی تو وہ فلموں بھی بات چل پڑے میں نے کہا یا مجھے نہیں اچھی لگتی یہ جو فلمیں انڈیا کی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہونا ڈیفرنٹ ہو کہ انڈ تک بندوں کو پتا ہی نہ ہو اور یار کوئی ایسی فلم ہوگی جس میں بندہ جوٹ بول رہا ہو اور پوری فلم دکھا رہا اور پتا چلے وہ جوٹ بول رہا اس نے کہا یہ فلم ہے اب وہ اس کا کافی طرح نولیج تھا یہ فلم فلانی دیکھو میں نے کہا پھر اچھا یار کوئی اس طرح کی فلم یعنی میں ڈیفرنٹ اینگلز بتا رہا تھا وہ بتا رہا ہے یہ والی فلم تو وہ میں نے پہلا جو چھے مہینے تھے یویٹی لاہور میں وہ فلمیں دیکھیں ٹکا کے اور مجھے پتا چلے یار اس طرح کی فلمیں بھی موجود ہیں تو میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا کہ کوئی چیز جینیس ہو ٹھیک ہے یعنی مجھے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو ہے کوئی ٹاپ کالٹی بلکل ڈیفرنٹ آٹ اف تا باکس ہو ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے پھر فلمیں دیکھیں جس میں گرین مائل دیکھی شوشانک ریڈمشن دیکھی سیونگ پرائیوٹ رائن دیکھی پھر سکھ سنس وہ جو ایسی پہلی مووی تھی کہ جب میں نے دیکھی تھا میں نے کہا آو یار یہ آخر میں پتا چلا کہ وہ خود ایک گوست ہے بندہ وہ آپ کے لیے میں خراب نہیں کروں گا نہیں نہیں تو وہ اس طرح کے فلمیں پھر دیکھنا شروع ہوئے تو اس وقت سے میں یہی کرتا تھا کہ میں باہر بھی گیا لیکن فلمیں جو مین سٹریم ہوتی ہیں مجھے وہ پسند نہیں آتی تھی ہمیشہ ڈیفرنٹ جس میں کوئی جینیس کا کوئی پارٹ ہو انٹیلیجنٹ ہو مووی سکرپٹ میں جس طرح مختلف چیزیں ہو تو وہ مجھے بڑے مزے کی لگیں بلکہ ایک ٹی وی سیریز میں بہت کم دیکھتا ہوں اچھا اب ابھی آپ نے کہا کہ میرا سائنٹیفک دماغ تھا بچپن سے کہ میں کوئی چیز اگر فور مجھے ہمیشہ سے وہ یاد رہتا تھا اسی سائنٹیفک مائنڈ کو لیتے ہوئے آپ نے پیسے کمانے کی ایک سائنس ڈیویلپ کی ہے کی بنیاد پر نظر آتی اور آپ کے جو ہم تھمپنیلز ریکھتے ہیں وہ بھی بڑے کرسپی ہوتے ہیں اور وہ بڑے سٹرائکنگ ہوتے ہیں کہ ایک ہزار روپے سے مطلب اپنے بزنس کا آغاز کریں تو اسی سائنٹیفک دماغ سے پیسے کمانے کی سائنس تک کا جو سفر ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ انیشیٹیف کیسے آیا یہ برین چائل کس کا تھا پھر اس پر کام کیسے سٹارٹ ہوا اور پھر کیسے پوسیبل بناتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو اچھا اس میں تھوڑا سا جنرلی وہ یہ تھا کہ ہر پاکستانی نوجوان کی طرح یا بچے کی طرح میرے ذہن کی بھی ٹریننگ یا میری ٹریننگ اسی طرح ہی ہوئی تھی جو ہمارا نورمل سکولنگ اور یونیورسٹی سسٹم ہے کہ آپ پڑھو گے اور اس کی کامیابی یہ کہ آپ ایک جوب حاصل کرو گے تو وہاں جس طرح یہاں ہوا یونیورسٹی کے پاس جوب ملی وہاں بھی میرا لاس میسٹر چاہ رہا تھا مجھے جوب مل گئی تو جوب وہ کرتے کرتے مطلب دو تین سال میں اتنی وہاں آتا ہے کہ وہاں فیر لوگ ہیں گولے جو ہیں تو اتنی ترقی ملی یعنی میں سینئر منجریل پوزیشن ڈائریکٹر لیول تک پہنچ گیا لیکن میں دیکھتا تھا اب جب ڈائریکٹر لیول پہ ہوں ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں مالک کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہاں پہ مجھے سینس اس کی سمجھ آئی جو پنجابی میں کہنا ہے سینس میں نے سمجھ آگیا کہ یار یہ اتنے اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کبھی ایک کروڑ کی بات کریں کبھی ایک عرب کی بات کریں اور یہ کیا ہو کون لوگ ہیں تو وہ بزنسمن تھے تو وہاں سے مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو بچپن سے ایک تینہ اندر کوئی چیز بتاتی تھی کہ یار کچھ کرنا ہے تو وہ جو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اس طرح ہوگا اگر بزنس کی طرف ہوں تو انیوے میں نے پھر ایک میری سپیرچول ٹرانسفرمیشن ہے یہ جو چیز ابھی جو میگا سکسس پاکستان ہے یہ وہ جو میری سپیرچول ٹرانسفرمیشن تھی اس کے ذریعے آئی ہے اپنی سکسس مجھے پیسے کمانے کا پتا چل گیا بزنس کرو تو اس سے پیسہ آتا ہے اور بزنس میں مارکٹنگ بہت ضروری ہے تو وہ سارے سیکریٹس تو پتا چل گئے لیکن جو ریسٹ لیسن کی ایک جو چیز تھی وہ بلکہ یو ای ٹی میں میرے سال ایک سال پورا ایسا دور رہا کہ مجھے بالکل جس طرح کیا کہتے ہیں انزائٹی میں بندہ چل رہیاتا ہے میں شہارتے کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بڑی زبدیس زندگی ہے لیکن پھر بھی اندر سے سکول نہیں ہے اچھا میں رات کو بارہ مجھے اٹھ کے داتا دربار چلا رہیاتا وہاں بیٹھا رہا تھا کہ بابا جی کوئی دس ہو تو وہ کافی فیز اس طرح کے میرے بار بار آتے تھے ہر ریکرنگ تھے ہر دو سال بعد ایک سال بعد اس طرح کا فیز آتا تھا تو وہاں جب میں یوکے میں تھا وہاں ماسٹرز کی پھر اس کے بعد میں نے پی ایش دی سٹارٹ کی وہ بھی بزنس منجمنٹ میں تو جب میں وہ کر رہا تھا تو رات بیٹھے میں نے سوچا کہ بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھ لوں یہ ہے کیا اور میں ایک دور پی ایش دی کر رہا ہوں تو پہلے اپنے آپ کے لئے دسکور کروں میں نے پی ایش دی روکی اور اس پر کام سٹارٹ کر دیا اس نے میں نے کہا کہ میں اس لیول پہ گیا کہ ٹھیک ہے مجھے مین کنفیجن ہوتی زندگی ہے کیا کنفیجن یہ ہوتی تھی کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے تو مطلب اس کے لئے سب کچھ ممکن ہے یعنی جس طرح کی کائنات مخلوق بنانا چاہے کنفیجن کہے کہ سارے کے سارے بندے اچھے ہو جائیں سارے کے سارے بندے امیر ہو جائیں سارے کے جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارا ڈراما سا کیا ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی پھر وہ آخرت ہے پھر جزا سزا تو سسٹم تو اس وقت پھر میں نے کہا کھل کے آپ دیکھتے ہیں سائنس میں کیا ہے سائنس میں اب جس نے کہا تھا میرا سائنٹیفک مائنڈ تھا اس میں کونٹوم فیزکس میں سب سے پہلے میں گسا تو کونٹوم فیزکس میں میں نے دیر دو سال لگا ہے مشکل فیلڈ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ ایک دم کنیکشن ہوا مجھے چیزیں سمجھانا شروع ہیں وہ کرتے کرتے وہاں سے نیرو سائنس یہ جو آپ ٹائٹلز کی بات کرتے ہیں یہ ساری ہے اس پہ دو سال میں لگا تھا ریسرچ کی پھر ٹاپ کے بندوں سے بھی ملا پورے دنیا سے کہ نیرو سائنس انسان کا جسم کیا ہے دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ سوچیں کیا چیز ہیں ایموشنز اور جو سوچیں ہوتی ہیں ان کا اپس میں کیا تعلق ہے ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو تو یہ جب چیزیں مجھے سمجھ آئے ہیں یہ سارا سمجھ آ گیا کہ یہ جو دنیا ہے اس میں انسان کی جو اپنی سوچ ہے اصل چیز وہی ہے کہ اگر آپ کی سوچ دنیا کے تابعے ہیں یعنی آپ دنیا کے رولز فالو کر رہے ہو وہ جو دنیا نے آپ کو سکھا دیا ہے وہ آپ کو ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں اس کو جب آپ فالو کرتے ہو تو پھر آپ لیمٹیڈ ہو جاتے ہو اصل آپ کی وہ جو سوچ ہے جس رہاں کہتے ہیں آئنسٹائن جینئیس تا سب زیادہ ذہین وہی دماغ میرا بھی ہے صحیح لیکن میں کیوں نہیں ذہین ہوتا وہ اس لیے کہ میں نے اپنی سوچ کو کھولا نہیں ورنہ وہی کمپیوٹر میرے ادھر سر میں فٹ ہے تو اس کو میں اگر استعمال کرو تو یہ جب چیزیں کھولنا شروع ہی میں نے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع ہی پھر پتہ نہیں کہاں سے ایک دن میں کوئی رات کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے سوتا تھا اس ٹائم پہ تو مولانا رومی کہ کچھ جو ہے نا اس میں سٹوریز وہ آئیں پھر ایون ایک اکھر ٹولی ہیں وہ بہت بہت سپیرچول مسلمان نہیں ہیں لیکن سپیرچول دنیا کے لیڈر ہیں ان کی کچھ باتیں سنی تو رومی صاحب کی واپس میں کمپیر کی یعنی میں نے جو کونٹوم فیزکس سے مجھے کچھ چیزیں سمجھائیں نیورسائنس سے کچھ اور چیزیں سمجھائیں جب سپیرچولیٹی یہ تینوں چیزیں ملیں تو ایک رات جیساں پتہ چلتا ہے نا آج سمجھائیں یعنی سارے اکدے کھول گئے آپ کے سامن سب لگا کہ وہ اتنا زبردست میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سمجھ کیا یہ کہ یا ٹھیک ہے یہ ایک خیل کی طرح زندگی یعنی آپ ہم سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت یہ جسم ہے میرا دماغ میں جو کچھ فیزیکل ہوں یہ ہے اور یہ چھوٹا سا حاصل میں حقیقت میں پاتھا ہے اصل آپ وہ روح جو روح اس ذات سے کنیکٹڈ ہے تو اگر آپ یہ جسم کی طرح جیو گے تو پھر آپ پھسے رہے ہو اسی جو فیزیکل ورلڈ ہے اسی میں پھسے ہو اگر روح کی طرح پھر تو کنیکٹڈ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہر ایک سے زیادہ قریب ہوں تو میں نے کہا اس چیز میں ذرا گھس کے تھوڑا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو میں میڈیٹیشن کرتا تھا اس وقت پھر نمازیں پڑھنا سب کچھ وہ بڑا خضو و خشو جو کہتے ہیں اس کے ساتھ تو بڑا مزہ آتا تھا تو میں ایک جو چیز ساتھ شروع کی وہ یہ تھی کہ ڈیفرنٹ طریقے سے دعا کرنی کیونکہ بچپن سے میں نے بتایا ڈیفرنٹ تھا ڈیفرنٹ طریقے سے دعا دعا ویسے ہم کیسے کرتے ہیں کہ وہ مر گئے یار پیسے مگ گئے نہیں اللہ یار کر دے کچھ اے ہو گیا رولا اوپ آ گیا تو میں کہا جب آپ ٹھیک ہے سب کچھ یعنی پیسے جوب سب کچھ سے بدست چاہ رہا تھا پھر کیا دعا کریں گے جب سب کچھ ہے تو پھر مجھے سمجھا یار آپ گپ لگاؤ گے آپ بات کرو گے اور فرض کریں میں چھوٹی سی مثال جو مجھے سمجھ آئی کہ یہاں پاکستان میں آپ کا ہو نا کوئی ایم این اے کوئی وزیر ہو آپ کا بھائی آپ کے تھاٹ کے آؤں گے بھائی میرا وزیر ہے ویخ دیں آپ بڑے ذرا کڑ کے چلو گے بالکل صحیح بات ہے آپ کی ٹور ہی ہو رہا جاتی تو وہ وزیر کی کیا حقیقت ہے اور دوسری طرف ہے وہ ذات جس نے وزیر بنایا ہے جو سوپر پاور ہے اگر اس کا دوست میں بن جاؤں تو میرے تھاٹ جینے کے کیا ہوں گے تو حقیقت میں میں وہ زندگی جی رہا ہوں کہ اس سے وہ سارا سلسلہ ایک شروع ہوا تو یہاں تک میں نے کیا کہ میں نے ہاتھ پر شوڑ دی میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کہاں لے کے جاتے ہوں یعنی میں وہ کروں گا جو میرے دماغ میں آتا ہے جو میرے روح سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا لیکن میں دیکھوں گا کہ دوستی کے ساتھ کہاں مجھے لے کے جاتے ہیں تو میں نے یہاں تک کیا یعنی ایک ڈائریکٹر لیول کی جاب مجھے مجھے صبح اٹھا محسوس ہوا کہ جاب چھوڑ دینی چاہیئے تھے اب اس وقت میں چیزیں لنک کرتا تھا سپیرچولی کہ اوپر سے کوئی اشارہ ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ میں نے کہا گیا اتنے زبردست پیسے لکھ ڈالر توتے کمہ رہے ہیں یہ چھوڑ دی تو کام سارا خراب ہو جانا یعنی میرا دماغ آپ کہہ رہا ہے مجھے سمجھا رہا ہے مطلب کئی عصے تک میں وہ ایک پروسس کرتا تھا میڈیٹیشن کرتا تھا اس میں فیلنگ میں رہتا تھا کہ کنیکٹڈ ہوں یعنی ہر پانچ منٹ پر اپنے آپ کو یاد کروانا اس حقیقت کے بارے میں تو وہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہی جو 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 میرا دماغہ کہا تھا نہیں چھوڑنی حالات خراب ہونا شروع ہو گئی میری کنٹرول میں پوری کمپنی تھی سارے آسٹا سا میرے خلاف ہونا شروع ہو گئی تو پھر مجھے کچھ دنوں کے بعد سمجھا ہی نہیں ہے کوئی حیگل چھوڑ دی بیوی پریشان سارے گھر والے پریشان کتنی زبدست جوب تھی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو وہ میں نے چھوڑ دی اور میں نے کہا نہیں دیکھی جائے گی تو وہ اسی سے یہ سارا جو میگا سیکسس ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا وہاں میں اسوہ گلاسگو میں تھا وہاں سے پتہ نہیں کسی جو ایک اچھی کمپنی تھی لندن سے انہوں نے میری سی وی کوئی سے ٹھونڈے کہ we need a person like you آپ آئیں ذرا بات چیت کرتے ہیں اور وہ انٹرویو بڑا عجیم سا انٹرویو ہوا اسی کے دورا انہوں نے کہا کہ ابھی یہ چیز کیا چاہتے ہو میں نے کہا یہ چیز چاہتا ہوں سب کچھ دے دیا تو وہ مطلب مجھے وہ جس طرح موجزہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس طرح کی زندگیہ بھوزہ رہی تھے کہ میرے دل میں تا کچھ بڑا کرنا ہے جوب مجھے لگا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے کچھ اور کرنا ہے وہاں سے جوب چھوڑ دو جوب چھوڑ دی پھر لندن جانا وہاں پی ایس آری سائٹلمنٹ ہونا پھر وہاں سے مطلب اتنی زبردست چیزیں ہونا شروع ہو گئی کہ مجھے کچھ عرصے بعد چھ مہینے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ اپنا بزنس کرنا ٹھیک ہے پھر اپنے بزنس کے فیز میں آیا تو وہ میں نے تین چار چیزیں شروع کی شروع میں تھوڑی سٹرگل تھی لیکن اب وہ کیونکہ میرا ایک سارا ماحول تھا پیچھے یعنی دعا جس طرح میں کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا ایک زندگی یعنی میں پیٹرن فالو کر رہا تھا نئے قسم کا تو وہ اتنی اتنی موجزاتی زبردست چیزیں ہوئیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ایمن سب سے بڑے جو ایمن سپیکرز ہیں جس میں ٹونی روبنس ہو گیا بے شمار گورین جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں ملوں گا ان کے ساتھ بات چیت ہونا ان کے ساتھ مل کے کام کرنا اور پھر کمپنیاں لانچ کی پھر وہ جو مجھے دماغ کے دنیا کے لحاظ سے سمجھاتی تھی انٹیلیجنس کے انسان کا دماغ کیسے کنٹرول ہوتا اس کو پھر مارکٹنگ میں میں نے استعمال کیا پھر بڑے بڑے دنیا کے برینڈز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور کئی کمپنیز بے شمار ایسی ہیں جو مدد زیرو سے ملین ڈالر یا اس سے زیادہ تک اس کا ریمنی ایز ایک کنسولٹنسی وہ جنریٹ کیا اپنی کمپنیز ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دستیلی تو بہت لمبی ہوگی یہ بات نہیں نہیں بہت بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور خاص طور سے جو آپ کی شکیل احمد میر صاحب کے زندگی کے جو یہ پہلو ہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا پہلے اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً یہ بہت سارے رازوں سے آج پردہ اٹھا ہوگا کہ کس طرح ایک آپ کا روحانی سفر تیع کر کے آپ آج اس منصف پر براجمان ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کہ ہمیں آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ اور انٹرویوز بھی کرنے چاہیے میں ایک بڑا لائٹر نوٹ پر کوششن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے محبت ہوئی زندگی بڑی زبدہ سٹاڈی کی سمجھ تو کیا وہی محبت آپ کے رشتہ ازدواج میں بھی بدلی اچھا وہی ہوئی یہ بھی ایک پوری سٹوری تو سکرڑے کلی چیز پوچھو اچھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں ہی میں کیا کر رہا تھا جب میں نے کی تو ہمارا ایکو سسٹم ہوتا ہے ایک سال کا گیپ ہوتا ہے جب آپ نیکسٹ انیورسٹی میں جاتے ہو کیونکہ ازاد کشمیر اور پاکستان کا وہ جو چکر ہے تو وہ میں ایک سکول اپنے کزن کا سکول اس میں پڑھانا شروع کر دیا تو وہاں میری ملقات ہوئی اپنے ہی علاقے کے ایک محترمہ سے تو شروع میں ہماری کوئی چھے مہینہ ایک سال لڑائی رہی یعنی میں آپ مجھے دیکھتے ہیں یہاں میرا ملقات ہو میں بڑا بلنڈ سا بند ہوں سیدھی بات کرتا ہوں تم ایسے بات کرتا ہے سب کے ساتھ ادھر سے وہ مقابلہ برابر کرتا تھا تقریبا تو وہ ہماری زیادہ تر ہوتی تھی لڑائی دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی تو وہ کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے کوئی چھے سات مہینے بعد سال بعد لگا یار یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ لڑنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے یہ جو مقابلہ آپس میں ہوتا ہے یہ اچھا لگتا ہے آپ کی بات روکے مجھے آپ کے اسی بات پر ایک شیر یاد آگیا ہے تہزیب حافظ صاحب کا کہ اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں چیختی تم رہی اور میرا گلہ بیٹھ گئے تو آپ کو وہ لڑنا جو پسند آتا تھا وہ اب اس کا راز کھول رہا ہے بلکل ایسا ہے اور اب یہ نئے چیز تھی وہ ایک ڈیفرنٹ برادری سے ہیں ہم میر ہیں بٹے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں تو میں بچپن سے ان ذاتوں وارہ کا قائل نہیں تھا لیکن ہمارا علاقہ تھا اب یہ چیز کے ہمارا وہ محبت کا اظہار ہوا پھر ہوا یہ کہ میں یو ایٹی میں آیا اور وہ بھی پھر یو ایٹی میں تو یہاں ہمیں کافی موقع میں تو یہ بھی آپ کو اچھا لگتا تھا یہ تو بہت اچھا لگا تو اب یہ مارکہ یہ تھا کہ وہ ڈیفرنٹ برادری سے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ برادری پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ حمیر پور کا شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ولایت جانا ہاں 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 یوکے میں جانا یوکے میں جانا کیسے ہے چاچا کی بیٹی ہے تائے کی بیٹی ہے ماموں کی بیٹی ہے اس سے شادی ہوگی تو آپ اس طریقے سے جاؤگے تو ہمارے بھی میرا تو کم از کم میرے حال میں پچاس سے زیادہ فیملی ہیں ہماری باہر یوکے میں تو وہ اسی طرح کا سسٹم تھا کہ گھر والوں کے خواہش تھی کہ کسی طرح سے ادھر شادی ہو تو ادھر کوئی جیک لگے جائے کمائے سانو پیسے پیجے اب میں کچھ اور پلان کر رہا ہوں اب وہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ایسی لڑائیاں اور یہ اور وہ لیکن پتہ نہیں پھر کیسے ہوا لیکن ہو گیا ہے ایک ڈیفرنٹ برادری میں ہماری پھر وہ شادی ہوئی تو اب اللہ کا شکر ہے جی ایک دوسرے کی زندگی ابھی تک ہم نے عذاب بنائی ہو نہیں نہیں پیر صاحب بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ گفتگو بس ہمارے جو وقت کا دامن ہے وہ بڑا محدود ہے ورنہ دل تو یہ کر رہا تھا کہ آپ کے زندگی کے اور بھی جو سفر کے پہلوں ہیں ہم ان کو بھی کھولتے تھوڑا سا میں ریپ اپ کرنا چاہوں گا کہ مین جو ہم بات کرتے ہیں میگا سکسیس کی تو یہ اسی کی ایک لڑی تھی جب میرے پہ یہ سارا فیز گزرا تو مجھے سمجھایا ہر بندہ ہی جینیس ہے اگر وہ ریالائز کر لو ہر بندہ ہی جینیس ہے یہ پیسہ کمانا جس کے پیچھے دنیا مرتی ہے سب سے آسان کام ہے تو میں جب آپ ٹائٹلز بھی دیکھتے ہوں گے ٹائگز بھی دیتے ہوں گے کہ ایک لاکھ کیسے کمانا دس لاکھ ایسے کمانا لوگ پوچھتے ہیں یار آپ تھوڑے سے بلنڈ سے ہو یہ کیوں کرتے ہو میں نے کہا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ کمانا نہ لے اسے پتہ نہیں چلنا کہ اس سکون نہیں ملنا بلکل صحیح اگر نہ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے لگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کمانا لو وہ کتنا آسان ہے وہ طریقے سارے میں سکھاتا ہوں خود اللہ کا شکر ہے بہت کمائے تو اس میں جو مین ایم یہ ہے کہ یار ایک تو پاکستان اوورول ہے جو یہ پیسہ غربت یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہوتی ہیں تو وہاں جا کے جب میں اس فیز سے گزریا تھا اپنے بزنسز کر کے بھی جو بعد میں چیز سمجھا ہے کہ نہیں واپس جانا اپنی دھرتی اور وہاں جا کے کام کرنا حالانکہ پورے جتنے کے جتنے رشتہ دار ہیں دوستوں نے کہا نا کا صحیح ہے بہت گند ہے خراب ہو جاؤ گے لوگ پتہ نہیں کیا کہتانے دیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے تمہیں مار ڈالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں نے کہا کہ نہیں انہا گی ہے نا وہ سسٹم کچھ اور تھا بیچھے تو جا کے کرنا یقین آگیا آپ کو یقین آگیا تو میری طرف سے اگر دیکھیں میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فیز سے میں گزرتا ہوں جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ہو چکا ہے میں نے خانہ پوری کرنی اس وقت تک میں کام نہیں کرتا ہوں تو میرے لحاظ سے یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اور جس قسم کا ریسپونس کے آپ بات کرتے ہیں وہ سب مل رہا تو وہ کسی اور نظام میں پاکستان کی اب باری ہے وہ ہو چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فیزیکل دنیا میں بھی ہوگا انشاءاللہ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ شکیل احمد میر جن سے متعلق بہت ساری سکسٹوریز ہیں ان کا اپنا سفر کیسا رہا ان کا اپنا روحانی سفر کیسا تھا ان کے یقین کا سفر کیسا تھا تو ان کی ساری بات کو سنکے اگر میں ایک شیر میں ان کی بات کو ریپ اپ کروں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب کافلہ اپنا عزم و یقین سے نکلے گا مجھے امید ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا تو یہ بات اگر ہم اپنے میگا سکسس پاکستان کے حوالے سے بھی کریں پاکستان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شکیل احمد میر صاحب جیسی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو روزانہ پاکستان کے نوجوانوں کو انسپائر کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں اور پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا کے نقشے پر اُبھاریں اسی طرح کی بہت ساری اور انسپائرنگ سٹوریز کے ساتھ خدا حافظ